دنیا بھر میں آج پچیس دسمبر کا دن بڑے ہی ہر سو لاس کے ساتھ منائے جا رہا ہے اور اس دن کو خاص بنانے کے لیے لوگ تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں وہیں لکھناو میں آج کسماس کی کافی دھوم رہی اور لوگ اپنے پریوار کے ساتھ کسماس منانے چرچ پہنچے وہیں سہارنپور میں بھی سین تھامس چرچ میں کسماس ڈے منائے گیا جس کے چرچ میں آنے والی لوگوں نے مومبتی چلا کر پربو ایشو سے پراتنہ کی اور سن تھامس چرچ کے فادر سنجد تھامس نے بتائے کی کس طرح سے پربو ایشو دنیا میں افتار لے کر آئے جنگ میں فائلی برائیوں کو نشٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شانتی کا عبدیش دیا آج 25 دسمبر کا دن ہے جسے بڑا دن بھی کہتے ہیں اور پورے بیشو میں عیسائی سمدائے جو ہے اسے بڑے ہی ہر سو اولاس کے ساتھ مناتا بھی ہے ایسا مانتے ہیں کہ اسی دن جیجس کرائش کا جنب ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس دن کو پورے بیشو میں عیسائی سمدائے بڑے ہی ہر سو اولاس کے ساتھ مناتا رہا ہے اس سمائے ہم حضرت گن میں ہیں اور حضرت گن میں چرچ میں جو ہے کرسماس کا محول پوری طور سے لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ جو ہے بھیڑ میں لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اس دن کو منانے کے لیے کافی زیادہ سنخیہ میں لوگ یہاں پہ استوہار کو منانے کے لیے ہیں آج سنڈے کا بھی دن ہے چھٹی کا دن ہے تو سبھی لوگ جو ہے فری ہیں اور سبھی اس دن کو انجوائے کرنے کے لیے گھومنے کے مقصد سے جو ہے یہاں پہ جھوٹے ہوئے ہیں میں اپنے صحیح سے کہوں گا کہ دکھائے کتنی لوگ جو ہے آج چھٹی کے دن ہے اوپر سے کرسماس کڑے ہیں تو سبھی جو ہے اپنی چھٹیوں کو منانے کے لیے اگر آئے ہوئے ہیں کافی سنخیہ میں لوگ یہاں پہ اپنے دن کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور پرساسن کی طرف سے کوئی انہونی نہ ہو اس کے لیے ہیلپ ڈیکس بھی لگایا گیا ہے پولیس والے وہاں ہیلپ ڈیکس سے بیٹھے ہوئے ہیں کسی پرکار کی کوئی انہونی نہ ہو کسی پرسانی کے لیے ہیلپ ڈیکس پولیس پرساسن نے بنایا ہوا ہے تو پرساسن کی طرف سے پوری بندوبست بھی کی گئی ہے اس دن کو لینے کے لیے اس دن کے لیے اور یہ بڑا دن جو ہے وہ عیسائی سمودائی کے لیے کافی خاص ہے پورے بیس سوبر میں یہ سمودائی اس دن کو بڑے ہی ہرسولات کے ساتھ مناناتا بھی رہا ہے آج ہم یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں سے باتچیت بھی کریں گے کی کتنا جو ہے وہ یہاں آگے اپنے دن کو سلیبریٹ کر رہے ہیں کتنے ہرسولات کے ساتھ منا رہا ہے کتنا انجواہ کر رہے ہیں میں ڈاکٹر روی کاندھ سنگھ آپ اپنے پریوار کے ساتھ آج کے دن کو سلیبریٹ کرنے کے لیے آئے جی جی بلکل بلکل کیسا لگ رہا ہے آپ کو پریوار کے ساتھ نکلے ہیں سنڈے کا دین ہے چھوٹی کا دین ہے ریلیس کا دین ہے اوپر سے کرسماس ہے دیکھیں کافی اچھا لگ رہا ہے اور بیسک جو پرپس ہے ہم لوگ کا پریوار کو لانے کا کہ آپ اپنے جو دھرم ہے جو سنسکرتی ہے یا پھر دوسرے کو جو کلچر ہے اس کے بارے میں جانیے اور جو لوگوں نے جیسے مسیدری کا جنم ہوا ہے آج تو انہوں نے کیا کیا نیوچھار کیا 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 دیش کے لیے سماج کے لیے اور اپنے لوگ کے لیے کیا 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 وہ آج کے جنتہ کو آج کے بچے کو فیملی کو جانا بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ بھی اس چیز پہ آگے بڑھیں اور دیش کے لیے بارے میں سوچ سکے دھرم کے بارے میں سوچ سکے آج کا پورا دن جو ہے آپ کا پریوار کے نام ہے آپ کہاں کہاں گھومنے کی اور یو جانا بنا سکتے ہیں ابھی تو ہم لوگ یہاں پہ گنج میں آئے ہیں اور ایک ایک پوشٹر ایک ایک سٹال کو دیکھ رہے ہیں اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مطلب کیا ہے یہ پوشٹر اور جو سنیز لگے ہوئے ہیں اس کا کیا دکھانا چاہ رہا ہے تو ابھی ہمارا کو پلانی آئی ہے یہ لوگ اپنے پورے بچے لوگ سب لوگ آئے ہیں اور کافی اچھے ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کافی اچھی بات کہی ہے کہ کسی کا بھی جو ہے تیوار ہو چاہیے کسی سمودہ ہے کسی دھرم کا تیوار اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے جوائی فولی سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں جاننا چاہیے کیوں آج کا دن جو اتنا خاص ہے اپنے پریوار کو لے کے اپنے پریوار کو لے کے وہ آئے تھے پوری گنج میں جو اسٹال وغیرہ ہے سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ کافی اچھی بات ہے کہ لوگ تیوار کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں چاہیے کسی بھی دھر میں کسی بھی سمودہائی کے لوگ ہیں اس کو بڑے یوں لاز کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ ایک پیشن سے ڈاکٹر ہیں اور کو ریونا کا جو ہے نیا بھی آ رہا ہے تو سرکار ڈاکٹر نے سبھی کو کہا ہے کی ماس لگائیں بھیڑ بار علاقے میں تو آپ لوگوں کو جاگروب کرنے کے لیے سندیج دیجئے ماس کے لیے بلکل دیکھیں کرونا اس سمیں فیلا ہوا ہے اور اسے ہمیں ڈرنہ نہیں ہے لیکن پرکوشن لینا ہے جہاں تاکہ بات آری پرکوشن کے لیے آپ کو ماس سب کو لگانے چاہیے جہاں بھی بیڑ ہے وہاں پہ بینا ماس کے نا جائیں اور بار بار ہاتھ دھولتے رہیں تو میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا اس میڈیا کے مادیم سے جنتہ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی بھیڑ بار کی جگہ ہے جہاں پہ گیدرینگ لوگ ہی کٹھا ہوئے ہیں ایک دوسرے سے ماس لگائیں اور ایک سوشل ڈسٹینسی مینٹین کر کے رکھیں تو آنے والے ٹائم جو پچھلے ایک دو سال میں پروبلم ہوئی ہیں اسے ہم لوگ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یہ بات ہے یہ سنڈے کا دن ہے کرسماس کا بھی دن ہے تو آج کا پورا پروگرام کیا ہے آپ لوگ پروگرام یہ ہے کہ آج پہلی بات تو سنڈے کا دن ہے تو چھٹی کا دن ہے تو اس لیے کرسماس گھومنے کے لیے دیکھنے کے لیے کیا رونک ہے کیا ہے تو یہ سب نکلے تھے پرمیلی کے ساتھ ایسا مانا جاتا ہے کہ آج کے دن جو جیس کرائیٹس کا جن ہوئا تھا اسی کے اپلکش میں یہ پورے بیس ور میں منایا جاتا ہے جی 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 اسی کے اپلکش میں یہ منایا جاتا ہے اور سچ میں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت بڑیا رونک ہے مزہ آ رہی ہے ہلکی ہلکی ڈھنڈ ہے ہلکی ہلکی دھوپ ہے بہت اچھا محول ہے تو سبھی لوگوں کے لیے جو ہے ایک اچھا محول ہے آج کا دن کرسماس کا سبھی اپنے پریوار کے ساتھ نکلے ہیں چھٹی کا دن ہے ریلیکس کا دن ہے تو آج پورے دن کو لوگ اپنے طریقے سے منائیں گے اپنے حساب سے منائیں گے تو اس طریقے سے گنج میں جو یہ چرچ ہے وہاں پہ لوگوں کی گیتھرنگ شروع ہو گئی ہے اس سنڈے سنڈے کے دن اوپر سے کرسماس کا دن بھی ہے تو لوگ گیتھر ہو رہے ہیں اپنے طریقے سے اس تیوار کو منا رہے ہیں جو آئے کر رہے ہیں چھٹی کا دن ہے سنڈے بھی ہے کرسماس بھی ہے تو کیسا لگ رہا ہے آنکہ اچھا لگ رہا ہے بچوں کے ساتھ دن جو آئے کرتے ہیں یا کچھ پلاننگ اور ہے پورے دن کی آپ تھوڑی در اور رکھیں گے رفی نائٹ کا فنکشن دیکھ کے ہی جائیں گے جو 5 کروگرام ہونا ہے اس کے لیے پوری فیملی کو آج آپ نے ساتھ لے کے آئے ہیں گھومانی لے کے آئے ہیں تو پورے پورے دن کی کیا پلاننگ ہے اور کیا کیا چیز ہے یہاں پہ آپ کو اچھی لگی ہے یہاں پہ دیکوریشن جو اور کی گئی ہے اور اینجمنٹ ہے پولیس کا وہ سب ٹھیک ہے سیفٹی ہے اور تھوڑا بچوں کے ساتھ انجوائیمنٹ ہو جا رہا ہے کیا نم ہے آپ کا رانک آج سنڈے کا دن ہے اوپر سے کرسماس بھی ہے تو آپ کے لیے تو یہ بہت اچھی خبر ہوگی ہاں ہے انجوائی کر رہے ہیں پورا ہاں کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے سلیبیٹ کرنے کرسماس اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور کیا پلاننگ ہے آپ کی پورے دن کی یوٹیلائز کرنے کے لیے کیسے یوٹیلائز کریں گے پورے سنڈے کو اور کرسماس کو کرسپس ٹری سچائے گے ڈیکوریٹ کریں گے ابھی کیا کر کے آئے ہو ابھی تو میں پیزا کھا کر آیا ہوں کل مہم کو بتاؤ کہ یہاں پر آیا تھا ہاں اپنے کلاس میں سے کوپنٹوائے کیا آپ نے یہاں پہ ہاں بہت کیا اچھا لگ رہا بہت جاتا ہاں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو بچے ہیں وہ بہت خوش ہیں اس دن کو لے کے لیے ایک تو سنڈے ہے اوپر سے کرسماس کا دن ہے تو بچے جو ہیں وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں اس تیوہار کو سلیبیٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ سنکھیا میں جو بچے ہیں اب پریوار کے ساتھ لوگ اپنے آ رہے ہیں اور کافی زیادہ سلیبیٹ کر رہے ہیں خوشی کا ماحول یہاں پہ بنا ہوا ہے کیا نام ہے آپ اُلدیب سرواستو آج کی چھٹی کا دن ہے اور کرسماس بھی ہے تو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ سلیبیٹ کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے فیملی کے ساتھ گھومنے آئے ہیں آپ سبھی بھائیوں کا ہیپی میری کرسماس اور کیا کیا پلاننگ ہے آج کی پورے دے کو سلیبیٹ کرنے کے لیے آج بھائی صاحب پورا لکھنو گھومیں گے ٹیلیں گے انجوائے کریں گے کرسماس سلیبیٹ کریں گے کرسماس سلیبیٹ کریں گے پہلے دوست سب کو میری میری کرسماس اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ کتنا اچھا سجاوٹ ہے ہمارے لکھنو میں کرسماس کو ایک تیوہار کی طرح سب لوگ سلیبیٹ کرتے ہیں بہت اچھے سے مناتے ہیں اور ہم بھی چاہیں گے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ ایک تو پہلی چیتہ یہ اچھی بات ہے کہ تیوہار کو ہندو مسلم سے کسائی سب لوگ ملکے مناتے ہیں تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اور میں کیا بولوں بٹ یہ ہے کہ ویشو میری ہیپی کرسماس ایوری ون اور انجوائے کریں سبھی لوگ اور دل سے یہ دعا ہے کہ اس بڑے دن پر سب لوگ اچھا سوچیں اچھے سے سب لوگ انجوائے کریں اور نائے سال کی اور بھی زیادہ ایڈوانز میں ویشو میری ہیپی نوی یر ایور ایوری ون میں ماں بتائیے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو پرگو کی درشن کرنے ہم لوگ آئے ہیں تو سبھی کو میری کرسماس اور یہ اتنا زیادہ کراؤڈ ہے یہاں پر چرچ میں بہت بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے سبھی کو بولتے ہیں میری کرسماس دن بھی جاری کر دی ہے اس گیدرنگ میں کافی کم لوگوں نے ماس کا یوچ کیا ہے سرکار کی طرف سے یہ جاری کر دی گئی ہے کہ ماس کا یوچ بیڑ بھاڑے والاکے میں کیا جانا چاہیے اور اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں پر سویوی سے کہوں گا کہ کس پرکار سے جو پولیس پرساسن جو ہے ایکٹیو دکھ رہا ہے تاہیے کسی پرکار کوئی انہونی نہ ہو یہاں پر پولیس پرساسن پورا چوکننا ہے اور چوز درست بہوستہ دکھ رہی ہے گنج علاقہ ہے جہاں پہ کرسماس کو سلیبیٹ کرنے کے لیے آس سنڈے کے دن سلیبیٹ کرنے کے لیے اس کو کافی زیادہ سنکھیا میں لوگ آئے ہیں فیملی آئے ہیں بچے آئے ہیں بوڑے آئے ہیں سب ہی اسے سلیبیٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پورے ہر سو لاز کے ساتھ جو ہے پورا لکھنو اس پیٹوار کو منا رہا ہے میں ویویک شاہی کیامرامیٹ سودیر کے ساتھ پرائیم ٹی وی لکھنو فیلاؤتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرو